بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والے خیر کریہ سے ہوں گے دو ہزار پچیس چارٹ ہونے والا ہے لیکن جو پاکستان کی اکانومیکل کنڈیشنز ہیں ان میں بہتری کوئی خاص نظر نہیں آ رہی یوں لگتا ہے کہ جیسے اگلا سال بھی اسی ششو پانچ میں گزرے گا اور جو روزگار ہے اس کے بھی اسی طرح کے مواقعیاں آپ کو ملیں گے جو ابھی مل رہی ہیں بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو اپنے انہی کنڈیشنز کی وجہ سے واشی حالات کی وجہ سے تانگ آ کر بیرون میں ملک جانا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی دھیروں لاکھوں روپے میں اماؤنٹ نہیں ہے جو وہ کسی ایجنٹ کو دے کر کسی بڑے کنٹری کا ورک پرمنٹ لے کر وہاں پر جا سکے آج کی ویڈیو کے اندر انہی دوستوں کے لیے ان کی مشکل کا حال لے کر آیا ہوں کم پیسو کے اندر نو ڈاو کہ سیلڈی کم ہوگی لیکن کم پیسو کے اندر آپ کم از کم پاکستان سے بہتر کما سکیں گے اگر آپ پاکستان میں منتلی تیس چالیس پچاس ہزار روپیاں کمار رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ اس سے آلموس چار سے پانچ گناہ زیادہ کمار لیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسے کنٹری کے بارے میں بات کر رہیں گے جہاں پر بہت زیادہ آپریشنٹیز ہیں اور ایک اور چیز کہ یہاں پر پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کی عبادی کا جو ہاف ہے وہ آلموس پاکستانی یا فارنرز پر مشتمل ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ جو بیرونی ورک فورس ہے اس پر کتنا ڈپینڈنٹ کنٹری ہے یہاں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر یہاں کی آپ ریزیڈنٹ لے لیتے ہیں جیسے کہ ایمیرٹس کارڈ ہوتا ہے دبائی کے اندر اسی طرح یہاں کا اگر آپ ایک یا دو سال کا ریزیڈنٹی کارڈ لے لیتے ہیں تو اس کی بیس پر آپ کئی یورپین کنٹریز کے اندر ویزا آن رائیول یا ویزا فری کی فیسیلٹی آویل کر سکتے ہیں جیسے کہ جورجیا ہے جورجیا اس کنٹری کے جو ریزیڈنٹ ہیں جو کارڈ ہولڈر ہیں ریزیڈنسی کارڈ ہولڈر ہیں ان کو ویزا آن رائیول کی فیسیلٹی دیتا ہے نو ڈاؤٹ کہ جورجیا کی امیگریشن بہت ٹاف ہے لیکن اگر آپ کے پاس تمام ڈاکومینٹیشن پوری ہے اور آپ ان کے جو کوئسٹنز ہیں ان کا صحیح سے آنسر کر دیتے ہیں ان کو مطمئن کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو انٹری دے دیتے ہیں اور آپ ویزا آن رائیول کی فیسیلٹی لے کر جورجیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو وہاں سے آگے آپ یورپین یا شینجن کنٹریز کے اندر بھی موز کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جس کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں وہاں کا ویزا آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے کن کن سیکٹرز کے اندر جوبز وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں ویزا کیسے لینا ہے منصفی تنخواہ کتنی ہے اور ویزا پروسیس کی کیسے کروانا ہے ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریپیسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا میرے جو باقی مختلف سوشل میڈیا پلیٹسارمز ہیں ان کو بھی لائک اور فالو کیجئے گا اور اگر کوئیسٹین ہو تو نیچے کمینٹ سیکشن کے اندر یا جو نیچے ویٹس اپ نمبر آ رہا ہے اس پر اپنا کوئیسٹین وائس کو اگر اوٹیا ٹیکس میسج کی صورت میں سینڈ کیجئے گا انشاءاللہ میں ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اب بینہ دیر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک خلیجی ریاست ہے چھوٹا سا کنٹری ہے ایشیا میں پایا جاتا ہے بہت امیر کنٹری ہے پاکستان کے نسبت یہاں پر بہت زیادہ اپورچونٹیز ہیں انکم جنرلیٹ کرنے کے بہت زیادہ اپورچونٹیز ہیں آپ یہاں پر اگر جاتے ہیں تو اپنی فیملی کو ایک اچھی زنگی دے سکتے ہیں اس کنٹری کا نام ہے بہرین یہاں پر آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ پاکستانیوں کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے جو کہ ایک رس پوائنٹ ہے اور یہ کنٹری اس کنٹری کی جو گورنمنٹ ہے وہ انڈین یا بنگالیوں کے نسبت پاکستانیوں پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کے اندر جو میکسیمم فورس ہے یا جتنے بھی بڑے عدوں پر فائز لوگ ہیں وہ پاکستان سے ہی ہیں پاکستان کے حاضر سروس آرمی کے جوان ہیں یا ریٹائیل پرسنلز ہیں جو وہاں پر ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں اگر بات کی جائے کہ یہاں پر کن کن سیکٹرز کے اندر اپورٹیونٹی بہت زیادہ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے آہ کنسٹرکشن فیلز یہاں پر کنسٹرکشن کے اندر آپ کے پاس ایکسپرینس ہے یا نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ اپورٹیونٹیز مل سکتی ہیں آپ پاکستان بنسبت بہت اچھا کما سکتے ہیں ایک پاکستان میں جو مزدوری کرنے والا دیاری دار وہ چالیس سے پچاس دار کماتا ہے لیکن آپ یہاں پر اس سے چار سے پانچ گناہ زیادہ کما سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جو کی آتی ہے جہاں پر ازلی جوب لے جاتے ہیں ان میں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ڈیپارٹمنٹ ہے جو فیلڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اپورٹیونٹیز ہے آلیڈی بتا چکا ہوں یہ پاکستانیوں کو پریفرنس دیتے ہیں ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں جتنے بھی بڑے ان کے ایونٹس ہوتے ہیں یا ایونٹ کے ان کے جو کوئی اگر انٹرنل تریٹس ہوتے ہیں تو یہ پاکستان آرمی کی خدمات لیتے ہیں اور ان کی جو آرنڈ فورسز ہیں ان میں آلماس سیفٹی سے سکسی پرسنٹ پاکستان کے ریٹائیڈ یا حاضر سروے سے جو آرنڈ پرسنلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ جو ہیں سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو سیکیورٹی جنسیز ہیں ان کے اندر بھی ٹوپ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو سیکیورٹی کے اندر آپ اگر فورس ریٹائیڈ ہیں تو آپ ایک اچھی جو ہے وہ معقول سیلری لے سکتے ہیں اور اگر آپ حاضر سروے سے پھر تو آپ سوچ کہ تو ہی جائیں گے لیکن اگر آپ ریٹائیڈ ہیں تو آپ یہاں پر ازلی جوب حاصل کر کے جا سکتے ہیں نرسنگ فیلڈ کے اندر یہاں پر بہت زیادہ ویکنسیز پائی جاتی ہیں یا ایون کے میڈیکل اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ پروچنٹیز ہیں عربوں کے بارے میں مشہور ہے یہاں کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے لیکن ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں یہی وجہ کہ یہ پاکستانی اور انڈینز کو پریفرنس دیتے ہیں اگر بات کی جائے کہ یہاں پر آپ منسلی کتنی سیلری لے سکتے ہیں تو آن ایوریج ایک جو لیبر سے ریلیٹیڈ فیلڈ ہے اس کے اندر آپ تقریباً ڈیٹھ سے ڈھائی لاکھ روپے تک ایزی لکمات سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیکیورٹی سیکٹر کے اندر آتے ہیں تو آپ اس سے کامت کم لاکھ روپے زیادہ کما سکتے ہیں اور نرسنگ اور میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی بہت زیادہ اپورچنٹیز ہیں اب اگر بات کی جائے کہ آپ نے ویزا کیسے حصل کرنا ہے تو دیکھیں باقی کنٹریز کی طرح آپ ڈائر ایک کچھ سے اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو کسی قابل بروسر ایک گروٹمنٹ ایجنسی کی خدمات لینے پڑیں گی میرا مشورہ ہے کہ بیور آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان سے جو اپروڈ مین کاؤور ایجنسیز ہیں ان کی خدمات لیں کیونکہ وہاں پر اگر آپ بیور آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو ویکینسیز پلس کن کے پاس یہ ویکینسیز آئی ہیں ان ایجنسیز کا نام ان کے ٹیلی فون نمبر ایڈریس کیا کیا فیسیلٹیز ہیں بینیفٹس کیا ہیں اس جوب کے اور آپ کی مانکلی انکم کتنی ہوگی تمام ایچ اینڈ ایوری تنگ وہاں پر دیا ہوتا ہے ایجنٹوں کو اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو لیتے وہ بھی انہی جو بیور آف ایمیگریشن پر ایجنسیز ہیں انہی سے ڈاکومنٹ دے کر ویزا لیتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس میں اپنا کمیشن رکھتے ہیں جبکہ اگر آپ ڈیریکلی جائیں گے تو آپ اس کمیشن سے بات جائیں گے جو ہے اور میڈیکل وغیرہreh کے ایجنسی کو دینا ہے باقی ایچیا آف کرنا ہے اس میں انہوں نے ویزا لگوانا ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کا gezاہڈکٹیر دینا ہے اس کے بعد ٹکٹ وغیرہ کروانا ہے each ان خبری تھنگ انہوں نے آپ کو فلائی کرنے کے لئے ٹکٹ وغیرہ دینا ہے اور آپ پاسپورڈ دینا ہے اور آپل اپنے فلائی کر جانا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اب مجھے اجازت دیں نیکس کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ